اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی ایمپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بڑی ایمپورٹن چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں سے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ہر نوٹفکیشن جو فیناسٹو ویجن کی طرف سے آیا ہے اس کی جو عام تشریح اور اس کی ویڈنگ کیا ہے کتنے لوگ کو فائدہ ہوگا کتنے لوگ کو نقصان ہوگا پینشن کتنے سال ملے گی دا سال ہوگی یا فارلائف ہوگی اس کے علاوہ پچیس سال ریٹائرمنٹ کے اوپر پلنٹی اس کی کیا ترتیب ہے سپیشل فیملی پینشن کیا ہے اس کے علاوہ ولنٹیلی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا پچیس سال کے بعد چھبیس کے اوپر جب ریٹائر ہوتا ہے اس وقت کیا پلنٹی لگے گی اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی سپرنویشن سے پانچ سال پہلے اگر کوئی کی وفات ہو جاتی ہے اس کا کیا بنے گا یہ ساری چیزیں جو ہے ہم آپ کے سامنے پہنچائیں گے بڑی خاص ویڈیو بننے والی ہے اور تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اگر آپ مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں گے اور یا آپ کو پوری سمجھ نہیں آنے والی کیونکہ جو چیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں شاید کسی نے آپ کو بتائی ہو تو آج ہم اس کے مکمل تشریح کریں گے اور اس کے تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے بڑی خاص ویڈیو ہے اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک نوٹفکیشن ہے یہ کل ہم نے شیئر بھی کیا تھا سارے دوست کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک چیز جو آپ کو انتہائی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے اس کی تشریح یہ نوٹفکیشن تو جاری ہو چکے ہیں ویب سائل پہ بھی آ چکے ہیں سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں لیکن ہم آئیس کو بتاتے ہیں ایک ایسی فیملی پینشن جو عام ملازم ریٹائر ہوتا ہے پچیس سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد یا اس کے علاوہ جو ہے سپرنویٹ ہوتا ہے اس وقت جب ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو کوئی پینشن ملتی ہے پہلے یہ تھا جو قانونی سلیٹر کے آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے پھر بیوہ کو ملتی تھی پھر بچوں کو ملتی تھی غیر شادی شدہ بیٹی بیوہ بیٹی کو ملتی تھی بیٹے کو ملتی تھی کیس سال تک یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ پینشن ملتی ہے اب اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے اس تبدیلی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پینشن کمیشن جو ہے بنا تھا دوہزار بیس کے اندر اس کی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ پینشن کا جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے اس لیٹر میں اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے یہ جو فنانس ڈویجن کا جو او ایم انیس سو تریاسی کا اس کے تاحت جو ہے فیملی پینشن مل رہی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی یہ جو لیٹر ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی ملازم ایسا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیوہ کو ملے گی کچھ لوگ یہ کانسٹیوٹ کر رہے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بیوہ کی یہ ہے دس سال ہو گئی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسا ہی ہے اگر مرد ہے تو اس کی بیوہ کو یا اس کے جو عورت ہے تو اس کے مرد کی اگر وفات ہو جائے جو اس کو فیملی پینشن ملتی تھی تو اس کے بعد دس سال ہو گی سوال یہ ہے کہ بیوہ کے لیے فار لائف ہے بچوں کے لیے فار جو ہے وہ ٹین یئرز ہے دس سال تک ہے اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر ہوگی سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو فیملی پینشن ہے وہ کن لوگوں کے اوپر ہوگی کن لوگوں کو ملے گی کن لوگوں کو نہیں ملے گی تو اب اس کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ یہ ہینس پورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہینس پورت کا مطلب ہے کہ ہینس پورت کا مطلب ہم استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ہم پچھلے لوگوں کو پچھلی چیز کو نہ چھڑیں اور اس کے بعد جو ہے آگے آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینے والے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الاؤنس ملتا ہے آپ کے سامنے ایک الاؤنس تھا جو دو ہزار چودہ کے اندر ملا پندرہ کے سولہ کے اندر دسکنٹی انہیں اکار دیا گیا تھا یادو آپ کو کچھ ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہنس فورت ہنس فورت کا مطلب یہ تھا کہ وہ الاؤنس جو ہیں وہ پرانےوں کو لگے رہیں گے نئے لوگوں کو جو ہے نہیں لگیں یا اسے آپ کو معلوم ہوگا جیسے یعنی فورت دوہزار سولہ کا جو الاؤنس ہے یا دوہزار دس کا یا دوسرے پہلے جو انہاسمنٹ انکریزز ملتی تھے پینشنرز کو تو وہ آج کے پینشنرز کو نہیں ملی لیکن ان کو مل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پینشنرز فیملی پینشنرز بلن چکے ہیں ان کی پینشن دس سال تک رہے گی اس کے علاوہ جو ہے ان کی پینشن فار لائف رہے گی ان کو دس سال والی شک کے اندر ان کو نہیں آئیں گے اگر کوئی ملازم جو ہے وہ اس کے پینشن ہے وہ مل رہی ہے اس کے سپاؤز کو اگر وہ دس تاریخ کے بعد دس سپٹیمر کے بعد فوت ہو گئی تو اس کے بعد اس کے جو بچے ہوں گے بیوہ بیٹی ہے غیر شہدہ بیٹی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے ان کا بیٹا ہے تو ان کو جو ہے وہ دس سال تک ملے گی اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز ڈسیبل پرسن کا یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سیم چلتا رہے گا اس ساب جو پہلے چل رہا تھا کہ فارلائف ملے گی آرڈینی فیملی پینشن جو ہے ایڈمیزی بار ٹین یارز ہے اور ایج آف ٹونٹی ایارز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے تھے اس وقت اگر فارلنپل ایک والد ہے والدہ ہے وہ والد لے پینشن تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اس کی والدہ کو ملی وہ دو سال کے بعد یا سال کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد بچے جو ہے اس کے چھوٹے ہیں اب اکیس سال کے نہیں ہوئے تو دس سال اگر ملے گی تو وہ انڈریج رہیں گے تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ میربانی کیا کہ ان کو اکیس سال تک ان کے ریلیکسیشن دے دی ہے کہ اگر وہ بچے چھوٹے ہیں جن کو دس سال سے زیادہ ٹائم بنتا ہے تو اس کو اکیس سال تک ملے گی اگر اس کے علاوہ جو چیز زیادہ ہوگی ان کو ملے گی یہ چیز جو ہے سب کے ساب جو چیز لگے گی ان کے علاوہ جو بعد میں ہے فارزم پل ایک بچہ ہے اس کی جو پینشن ہے وہ بچہ لے رہا تھا بیٹا ہے پہلے تو اکیس سال تک بیٹا لگے لیکن یہ ہے کہ فیملی پینشن اب ان کو یہ جو بعد میں آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیس سال بعد میں آتا ہے تو اس کو وہ ملے گا دس سال بنتے لیکن آج کل اس میں ترسی یہ آگیا ہے کہ اگر کوئی ملازم ایسا ہے وہ بیٹا ہے اس کا وہ اکیس سال کا پہلے بن جا پانچ سال کی دار میں اکیس سال بن گیا لیکن وہ جب پانچ سال مزید وہ اس کو پینشن ملتے رہے گی جب دس پورے ہو جائیں گے تو پھر ان کی پینشن جو ایک ختم ہو جائے گی برحال ایک اہم ترین وزاحت تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا ہی ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس سے تسلیب حق جواب ملا ہوگا دوسرا ایک انتہائی امپورٹنٹ جو لیٹر آیا ہے وہ ہے ولنٹائرلی پینشن کے اس کے اوپر جو ولنٹائرلی ریٹائرمنٹ پلنٹیز کے اوپر اب تینچا سوال آتا ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا یا جو لوگ الپی آر کے اوپر ہیں ان کا کیا بنے گا جو انکیشمنٹ کے اوپر ہیں ان کا کیا بنے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں یہ اسی سے جو ہیں وہ نتھی ہیں یا اس طرح وہ لگی ہوئی ہیں اب یہ بھی پیان پینشن کمیشن ہے کہ اب اس کو بھی یہ لاغو کیا گیا کہ ہنس پور دس طریقے بعد جتنے لوگ جو ریٹائر ہوں گے ان کے اوپر یہ لگے گا اب یہ پلنٹی تین پرسنٹ لگی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا تین پرسنٹ جو ہے گراس پینشن کے اوپر لگے گی اور اسی طرح اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کمپلیٹڈ منت فرام سال کے عمر میں تو چار سال کے بعد اس کا جو رہتا ہے اس کے منت جو ہے کلکلیٹ ہوں گے جتنا جتنے سال بنیں گے اس کے اوپر جو ہے فلائر تھری پرسنٹ لگے گا یعنی اگر یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اگر آدھا سال بنتا ہے تو اس کو ڈیلھ پرسنٹ لگے گا لیکن یہ ایک جو ہے تین پرسنٹ کی بات ہو گیا لیکن میکسیمم جو ان کو ایک سال تین پرسنٹ لگا دوسرے دن تین سالیں اسی طرح چھ سال تک ان کو تین پرسنٹ لگا ساتھویں سال جو ہے اس کو نہیں لگے گا بس بیس پرسنٹ جو ہے وہ کرے گا لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ ایک پرپوزال آئی تھی کہ ان کی جو پینشن ہے یہ جو ہر تین سال بد ریوائز کیجل لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آم فورسز کے لوگ ہیں اگر وہ رینک سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ جو ریٹائرمنٹ پلنٹی ہے وہ لگے گی سوال یہ ہے کہ کیا جو ملازم ہے وہ الپی آر پہ ہے یا انکیشمنٹ پہ ہے کیا ان کو بھی پلنٹی لگے گی پچیس سال کے عمر میں لے لی تھی جس نے الپی آر انکیشمنٹ تو جو لوگ الپی آر یا انکیشمنٹ پہ ہیں ان کی انکیشمنٹ یا الپی آر ختم نہیں ہوئی دس طریق تک تو ان کو جو ہے تین پرسنٹ پلنٹی لگے گی اب اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ گراس پنشن کے اوپر نہ لگے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ گراس پنشن میں جو ہے یہ جو آپ کی پنشن جو ہے ہر سال تین پرسنٹ نہیں لگے گی تین پرسنٹ ایک دفعہ لگے تین وہ چلے گئے اگلے سال جگے گی وہ تین پرانے بھی چلے گئے اور تین اور بھی چھے ہو جائے گے اسی طرح یہ بڑھتی جائے گی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے نقصان دیا ہیں میری نزدیک یہ لیٹر زیادہ نقصان دیا ہے وہ دوسرے جو لیٹر سے برحال یہ ایک قسم کی جو انسٹرکشنز تھی ہیں یہ پاس آن کی گئی ہیں یہ پلنٹی کے بارے میں یہ انتہائی امپورٹن یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اب ہے سپیشل فیملی پنشن فیملی پنشن سپیشل فیملی پنشن ان کو ملتی ہے جو شہدہ ہوتے ہیں یا یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر پنشن آر ایڈی چل رہی تھی ان کو مل رہی ہے تو اب اس کو جو ہے پچیس سال تک جو ہے کر دیا گیا اس کی جو سپاؤز ہے جو فسٹ ریسیپینٹ ہے اس کو پچیس سال تک ملے گی فاز امپل جو ہے جو ہے بیوہ ہے وہ پچیس سال تک لے گی پچیس سال کے بعد جو ہے فسٹ ریسیپینٹ جو ہے ان کو وہ صرف پچیس سال تک لے سکے گا انٹیٹل فیملی ممبر اگر اس کے بعد جو ہے اگر دس سال بیوہ نے لے لی اس کے بعد دس بچے نے لے لی اس کے دس بیٹی نے لے لی اس سوالے سے یہ جو پچیس سال جو ہے پورے کیے جائیں گے ڈیسیبل جو ہوتے ہیں سپیشل چائلڈ ہوتے ہیں پینشنٹ ایف ان کو جو ہے سپیشل فیملی پینشن جو ہے وہ ان کو فار لائف ملے گی اور جو جب سپیشل فیملی پینشن جو ہے فس ریسیپینٹ ہوگا جو لیجیبل ریسیپینٹس ہوں گے ان کو پچاس پرسنٹ جو ہے بڑھائی جائے گی بڑھائی جائے گا برحال ایک یہ سپیشل فیملی پینشن تو زیادہ ہرٹ نہیں کرے گی لیکن زیادہ تر جو ہے یہ فیملی پینشن اب یہ کافی سارے دوستوں جو پریشان ہوگے کہ ان کی پینشن بند ہو رہی ہے بھائی آپ لوگوں کی پینشن بند نہیں ہو رہی میں شروع سے جب سے چینل بنا ہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں یہ پینشن اسلاحات کی بات ہے یہ کہ آپ کی پینشن بالکل بند نہیں ہوگی اور آپ کی پینشن جا رہے گی جو فیملی پینشن لے رہے ہیں اگر دستری کے بعد وہ فیملی پینشن بنیں گے تو ان کے اوپر یہ ڈاکومنٹ لاغو ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس پارے میں مزید مجھ سے فضاحت چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمرس کا جواب بھی دوں گا اور انتظار بھی رہے گا اور آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بھی رائے دینی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی امید ہے اچھی لگی ہوگی اور اپنے دوستہ شیئر بھی کریں گے بہت شکریہ